ناظرین اسلام آئکب ناظرین حضیرِ اللہ عثمان بزدار نے ایک اچھا کام کیا ہے اس کو ہائلائٹ نہیں کیا گیا کہ گنے کے کاشتکاروں کے لیے بہت ہی اچھی جو ہے ان کے لیے بڑا اچھا پیکٹ حضیر پنجاب نے دیا ہے کہ کم مد کم قیمت جو ہے وہ دو سو پچیس روپے مند اس کی طے کی ہے یہ انتہائی اچھا فیصلہ ہے دیکھیں مہنگائی اس سے نہیں بڑھتی کہ کسان کو جو پیسے دیے جاتے ہیں کہ اس سے مہنگی خریدی جاتی ہے ناظرین مہنگائی یہ جو درمیان والے جو ڈیلر ہیں جو گٹیا تاجر ہوتے جو تاجر عمانداری سے کام کرتے ہیں وہ تو سنتے رسول کے عمل کرتے ہیں لیکن ہوتے ہیں دو نمبر کے تاجر یہ جو زخیرہ اندودی کرتے ہیں اور جو غلط قدم کام کرتے ہیں تو مہنگائی ان کی وجہ سے ہوتی ہے اگر کسانوں کو زیادہ قیمت ملے گی یا صحیح قیمت ملے گی تو وہ زیادہ گناہ گوائیں گے تو مارکیل کا حصول ہے جتنی زیادہ وہ کہتے ہیں سپسائی اور ڈیمارٹ ہوگی جتنا زیادہ گناہ آئے گا مارکیل کے اندر تو آٹومیٹکلی چینی سستی ہوگی تو بڑا اسی طرح میں تو کہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں گندم کے لیے ابھی سے ایک پچیس سو روپیہ حکومت کو جو اس کی قیمت کرنی چاہیے تاکہ اتنی گندم پیدا ہو کسان اتنی زیادہ قاعد کریں گندم کہ یہ جو چینی اور آٹا ہے یہ پوری دنیا میں سب سے سستا پاکستان میں ملے تو ہونا یہ چاہیے کہ کسان کو سب سے زیادہ اور وزیراعظم جس طرح کہتے ہیں سب سے زیادہ میں یہ کسان کو دینے چاہیے شکریہ موسیقی